موسیقی ہیلیلویہ ہیلیلویہ پھولو یسو مسیح کی پھولو یسو مسیح کی جس کی قبر خالی ہے اس کے لئے ہم کیسے کہیں گے یسو کی قبر خالی ہے اور یسو کا نام خالی ہے اس کی قبر شکر کرے جو موجشات کا خدا ہے جو قادر مطلق ہے جو رحیم ہے میربان ہے پاک ہے اور ہر ایک بندن کو توڑنے کی قدرت اکتا ہے غالب آیا ہے اور تیسرے دن موت قبر پتال پر فتح بائی اسمانوں کے اسمانوں میں سے گزر گیا اور خدا باپ کی تانی طرح بیکھا ہے ہیلیلویہ اس نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے جماؤں گے من کے بیچ میں ان کے بیچ میں وہ آپ کے بیچ میں یہاں آپ کے درمیان مات چھوکتا ہے شکر گزاری کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں وہ اپنی چھگا پر تشریف رکھے ہیلیلویہ 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 کتنے لوگ ہیں جو آج اپنا موجسہ لینے آئے ہیں میں چاہوں گا جو اپنا موجسہ لینے آئے ہیں اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہ آج ہم اپنا موجسہ پا کر چاہیں گے آمین ہیلیلویہ آج مجھے ایک نوجوان پانچ بجے ملا میں باہر کھڑا تھا اور وہ دعا کروانے کے لیے آیا اس کی آنکھوں کا پروبلم ہے میرا ایمان ہے نوجوان تم شفا پاؤ گے اور اس نے کہا میرا پورا توکل ہے میرا ایمان ہے میں آج شفا پا کے جاؤ گا ہری پورا ڈیس ایک سوائی اور اس نے کہا میں شفا پا کے جاؤ گا میں نے اسے کہا یہ میرا کام نہیں یہ خدا کا کام ہے میں تو اس کا نوکر ہوں ہیلیلویہ ہیلیلویہ میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے لگا میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے یہ کس کا کام ہے خدا کا کام ہے خدا ہی ہے جو ازل سے ابتک عزت تمجید ستائش پرستش بزرگی سجدے کے لائک ہے ہیلیلیہ سارا سجدے اس کے لیے ہیں بعض اوقات لوگ حیران ہوتے ہیں جب میں کہتا ہوں آپ کے بیرے کان کھل گیا ہے یسو کے نام میں تو حیران ہو جاتے ہیں اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے ڈوکٹروں نے تو اپریشن بتایا ڈوکٹر ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں وہ اپریشن بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں فلان تاریخ کو آ جائے گا پھر وہ پروسس ہوتے ہیں اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے یسو مسیح کے نام میں تیرے کان اور اسے کہا دے چیک کرو اور وہ جب چیک کرتا ہے کچھ دیر کے لئے کچھ لوگوں کو خود یقین نہیں آتا ہیلیلیہ اور ان کے کان کھل چکے ہوتے ہیں ہیلیلیہ اتنی قدرت سے رول گز کام کرتا ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے سوچ نہیں سکتے میرے ساتھ مل کر آپ کہیں گے یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے آمین آئیے سے پڑھیں مقدس یقوب یہاں پر بیان کرتے ہیں الہام سے تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگے کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے عزا میں فساد کرتی ہیں تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں بیان سے سنیں تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے تم جھگڑتے اور لڑتے ہو تمہیں اس سے اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں تم مانگتے اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرو اور جب ہم اس ان حوالوں کو پڑھتے ہیں تو پھر چھتی عیت مقدسہ ملک ہے وہ تو زیادہ تفیق بکشتا ہے اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بکشتا ہے ہیلیلویہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ ایک ہی خدا بن خدا ہے یہودیت میں اسلام میں مسیحیت میں ایک ہی خدا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں مقدس موسیٰ کے وسیلے توریت کی کتابیں جو لکھی گئیں ان میں بھی کہا گیا سنے اسرائیل خدا مند مارا خدا ایک ہی خدا مند ہے اس کی وعدت میں کسرت ہے تخلیق کے کام میں بھی باپ بیٹا اور رول کچھ کام کر رہے تھے اور بیٹا کلمے کی صورت میں ہے یہ سمسی کیا ہے خدا کا کلمہ ہے باپ نے کہا یہ کلمہ ہے اور رول کچھ سے لکھا پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا پاکرو جنبش کرتا ہے اور جب پانیوں کے سطح پر جنبش کرتا تھا تو توریت کی پہلی کتاب مقدس موسیٰ کی توریت کی پہلی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی عیتیں مقدسہ میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا خدا پیدا کرنے والا ہے اور لکھا زمین بیران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر کیا تھا اندھیرہ تھا اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی خدا کا روح جب جنبش کرتا تھا تو اس نے ساری نیستیس کو ہستی میں پدل دیا ہیلیلیہ رول کچھ جا کچھ نہیں ہوتا جب رول کچھ جنبش کرتا ہے وہاں سب کچھ پیدا کر دیتا ہے ہیلیلیہ تو اس لیے مقدس یقوب رسول لکھتے ہیں بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گناہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور آئے دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو افسوس اور ماتم کرو اور روو تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے خداوند کے سامنے فروتنی کرو وہ تمہیں سر بلند کرے گا ہیلیلیہ خداوند کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت آئے آمین تو یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں پہلی کچھ آیات جو ہیں ان میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ لوگ مانگتے ہیں اور پاتے کیوں نہیں ہیں پہلے تو مانگتے نہیں جس طرح خدا چھاتا اس طرح نہیں مانگتے خدا کی مرضی کے مطابق نہیں مانگتے وہ اپنی اشی و شرط کے لئے مانگتے ہیں بہت سے لوگ تو خدا کی ازوری میں اس کے لوگ ہونے کی نسبت منگتے بننے پر ترجی دیتے ہیں اور وہ منگتے بنے رہتے ہیں وہ جب بھی آتے ہیں خدا کو جلال نہیں دینا چاہتے اپنے موں سے اس کی ستائش نہیں کرنا چاہتے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ سمجھتے ہیں شاید خدا نہیں جانتا کچھ بھی اور وہ صرف خدا کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ایک نوجوان نے گاڑی کے پیچھے لکھا my dad is my ATM card اس کا dad اس کے لئے صرف ATM card کوئی عزت نہیں کوئی ریسپیٹ نہیں کوئی خدا کی اسی طرح کچھ لوگ خدا کے ساتھ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں خدا ایک ATM card بس خدا کے پاس آئیں پیسے مانگیں خدا کے پاس آئیں چیزیں مانگیں خدا کے پاس آئیں بس اس لئے مقدس یقوب رسول کیا کہتے ہیں یہاں آج کی موجودہ کلیسیہ کی بھی تصویر ہے تم میں لڑائیاں جھگنے ہیں عودے کے لئے چیزوں کے لئے اور وہ اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے طریقے سے سارے کاموں کو انجام دینا چاہتے ہو خدا کا خوف تمہارے پیشے نظر نہیں ہے خدا کا خوف تمہارے پیشے نظر نہیں ہے اور یہاں پھر جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پھر لکھا ہے تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لئے کہ بری نیت سے مانگتے ہو بری نیت مانگتے وقت بھی نیت ٹھیک نہیں ہے اور تیسرا حکم جو ہے وہ کیا ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہے دس احکام جو مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے ان میں سے تیسرا حکم کسی کو یاد ہے لکھا ہے تو خدا کا نام اس کا دوسرا ترجمہ ہے تو خدا کا نام بری نیت سے نہ لینا جب تیری نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو بری نیت سے خدا کا نام لیتا ہے لکھا ہے کیونکہ جو کوئی اس کا نام بری نیت سے بے فائدہ لے گا وہ کبھی بے سزا نہ چھوٹے گا خدا اسے سزا دے گا جو لوگ بری نیت کے ساتھ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے وہ برے کام کرنے کے لئے بھی خدا کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں چور اگر یہ کہ خدا میری مدد کرنا تو کیا خدا خوش ہوتا ہے کیوں جی تو اس کی نیت کیسی ہے اس نے شامل کس کو ساتھ کرنا چاہا خدا اسے بے سزا نہیں چھوڑے گا خدا اس کا الادہ سے حساب لے گا اس کی سزا لیتا ہے جو عدالت والے دن اسے ملے گی جب وہ تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوگا اس کی عدالت ہوگی کتابیں کھولی جائیں گی ہر نکمی بات جو انسان کے مجھ سے نکلتی ہے اس کا حساب لیا جائے گا کیسی زندگیاں گزارنے ہیں انہی ریاکار ہونٹوں سے خدا کے زور میں مانگتے ہیں مقدس دعوت کیا کہتے ہیں میرے ہونٹان دی کر رکھوالی تے مو تے نگے بان بٹھا میرے ہونٹوں کی نگے بانی کر مکر اور فریب سے بچا جن کے پیچھے خود غرزی ہے خوشات ہے خود غرزانہ ایش و شرط ہے عزت اختیار یا طولت پانے کی خوش ہوتی ہے اور خدا کا کلام بتاتا ہے خدا راست بازوں کی دعا سنتا ہے اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہے وہ دنیا کے معبودوں کی طرح نہیں ہیں جو آنکھیں تو رکھتے ہیں دیکھ نہیں سکتے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھیں تمام روح زمین پر آگ کے شولہ کی ماند غردش کرتی ہیں وہ ان معبودوں کی طرح نہیں ہیں جن کے ہاتھ تو انہوں نے بنا دی ہیں بازو بھی بنا دی ہیں ان بتوں کے لیکن وہ بت اپنا ہاتھ بڑھا کر شفاہ نہیں دے سکتے لیکن ہمارے خدا کے متعلق لکھا ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا اور شفاہ بخش دیتا ہے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو جس جس نے محسوس کیا اس کی زندگی برکتوں سے بھر گئی کسی کو خدا کا مطلب لفظ پتہ ہے خدا عربی میں اللہ فارسی میں خدا انگلش میں گاڈ میری بات سمجھ آ رہی ہے تو زبان خدا نے دی ہم شکر کرتے ہیں ساری زبانوں کے لئے تو خدا فارسی زبان کا لفظ ہے جب فارسی فارسیوں نے یہ علاقہ فتح کیا انہوں نے خدا لفظ متعرف کروایا تو خدا کا مطلب کیا ہے فارسی کسی کو پتا ہے ایک من ہم بتا دیا ہے خدا ان کی خادمہ نے کیا مطلب ہے خدا کا ابھی بھی کچھ لوگوں کو پیچھے نہیں پتا کتنے کتنے سالوں سے ہم عبادتیں کر رہے ہیں چرچس میں جا رہے ہیں جس کے پاس آتے ہیں اس کو پتا نہیں وہ کون ہے اس لئے یسوسی نے کہا بہت سے جو مجھے ایک خدا وند ایک خدا وند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا لیکن وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے تو خدا کا مطلب ہے خود آ جانے والا فارسی میں مطلب اس کا یہ ہے خبید آمدن خود آ جانے والا اس لئے اس نے کہا جان بھی دو یعطیب میرے نام سے جماؤں گے میں ان کے بیچ میں ہیلیلیہ یہ خدا ہے وہ وعدوں میں سچا ہے اور وہ آ جاتا ہے اس کا تخت آچیاں پر لگا ہیلیلیہ جب یہودی باول کی اسیری میں گئے تو وہ توریت کی جگہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ تعلیمود پڑھتے جو ان کے ربیوں کی کتاب تھی اور وہ کہتے تھے جہاں دو یا تین مل کر تعلیمود پڑھیں گے وہاں پھر شکائنہ خدا کی حضوری شکائنہ وہ حضوری تھی جو حیکل میں روشنی جلتی رہتی تھی خدا کی حضوری کی علامت تھی تو وہ کہتے تھے جہاں دو یا تین مل کر کیونکہ وہ کہتے ہم اپنے ملک سے عصیر ہوکر آئے ہوئے ہیں جہاں دو یا تین مل کر تعلیمود پڑھیں گے خدا کی شکائنہ حضوری ان کے درمیان آجائے گی لیکن یسوسی جب یسوسی نے کہا تعلیمود نہیں جہاں دو یا تین مل کر میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں آجاؤں گا ہیلیلوی کدرت ہے یسوسی نام میں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی گناہ علود زندگی رکھتا شرابی تھوڑی دیر کے خدا میں شراب چھوڑ دوں گا اور پھر جا کے شراب پی لے تو کیا خدا دیکھتا نہیں کیا خدا کی انکھیں صرف یہاں دیکھ رہی تھی باہر یہاں سے نہیں دیکھ رہی ساری دنیا کو ایک وقت میں دیکھ تا ہے ساری دنیا کی دعائیں ایک وقت میں سنتا ہے اس کے کان اتنے ٹیونڈ ہیں ساری دنیا کی دعائیں کا جواب ایک وقت میں دیتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے یہاں پر دعا مانگ رہے ہوں وہاں پر کھڑے مانگ رہے ہوں وہاں پر اس ملک میں اس ملک میں دنیا کے جس بریازم جس جزرے پر آپ دعا مانگ رہا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ اس لئے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ضروری ہے اپنی ظاہری زندگی کو خدا کے مطابق درست کرنے کے لئے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے اور خدا کو اپنی باطنی زندگی اور خیالات کو صاف کرنے دینے سے اپنے دلوں کو پاک کرو اگلی بات کیا ہے کیا کرنا ہے دلوں کو پاک کرنا ہے اگر کسی کا دل پاک نہیں ہے کلام حق کہتا ہے خدا کے مقدس پہاڑ پر کون چڑھے گا وہی جس کے ہاتھ صاف جس کا دل پاک ہے جس کا دل کیا ہے مقدس دعوت گاتے ہیں وہ کہتے ہیں میتھون دور روے جو ہے کھوٹ دلا اور جو لو خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کے متعلق ضبور کی کتاب میں لکھا ہے عزت تری ودا وے گا یقوب دا فرندروں کو تفیق مکشتا سات مند کرتا سات فراز کرتا شفائے دے دیتا جب آپ روزے رکھیں ان روزوں میں دل سوس سکے اور یہاں لکھا ہے گنگارو اپنے ہاتھوں کو ساف کرو اے دو دل اپنے دلوں کو پاک کرو افسوس اور ماتم کرو اور روو تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے خدا ان کے سامنے فروت نہیں کرو وہ تمہیں سر بلند کرے گا آئیے اپنے سروں کو چکھائیں آئیے دعا مانگے جس طرح کی بھی بیماری ہے میں آپ سے کروں گا اپنی بیماری والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ لے آپ کی بیماری آنکھوں کی بیماری آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے سر کا درد ہے سر میں بیماری ہے ٹیومر پر اپنا ہاتھ رکھ لے اگر گلے کا گلے اس پر ہاتھ رکھ لے جہاں بیماری ہے بیماری والی چھوڑا پر ہاتھ رکھ لے میدے کی تکلیف ہے میدے پر اپنا ہاتھ رکھ لے تیرا ہاتھ آج مجھے چھولے اپنے ہاتھ سے مجھے چھولے تیرا شفا بکشن والا ہاتھ یہاں پر بڑا ہوا ہے وہ مجھے چھولے رکھ رکھ رو ساتھ رو ساتھ رو ساتھ رو ساتھ ہر طرح کا فالد چھلا جائے مو کھولے اپنا زبان کھولے میری درخواست ہے پریئر واریرز بھی دعا مانگے رو میں دعا مانگے جو رو میں دعا تاریخی کی قوتوں کو حکم دیتا ان بدنوں کو چھوڑ دو یسو کے نام میں ان بدنوں کو چھوڑ دو ہر طرح کی تاریخی کی قوت ہے ہر طرح کی ابلیسی نفاق گندی تاثیر ان کے خلاف لکھی گئی بولی گئی کہی گئی لانتے جاد دونے کی تاثیر انہیں خدا کو چھوڑ دیں چھوڑ دو اے ہر طرح کی بدروح ہو ہر طرح کے بلیسی تاثیر ہو ہر طرح کے جنات بودھ بریت کا سایہ جو ان کے زندگی ان کے گھرانوں کو برباد کر رہا ہے اے نفاق روح ہو یسو کے نام میں حکم دے دو چھوڑ دو ان کے بدنوں کو بماریا چلے جائیں روح چلے جائیں دل کی بیماری یسو مسیح کے نام میں تجھے حکم دیتا ہوں ان بدنوں کو چھوڑ دے جن کے دل کے والو لیک ہیں یا بند ہو گئے ہیں یسو کے نام میں وہ نئے والو ہو جائے یسو کے نام میں ہو جائے یسو مسیح کے نام میں بیٹی آمر کے لئے بھی دعا کرتے ٹی بی کی بیماری چلی جائے پھپڑوں کی ٹی بی انتڑیوں کی ٹی بی ہٹیوں کی ٹی بی ہر طرح کی ٹی بی کی بیماری چھوڑ دے ان پتنوں کو مو کی مسوروں کی بیماریاں چلی جائیں کانوں کی بیماریاں یسو مسیح کے نام میں چلی جائیں اے کانوں کی بیماری ابھی اس وقت تجھے حکم دیتے ہیں یسو مسیح کے نام میں کانوں کی بیماری چلی جائیں بند کان کھل جائیں پیٹ کی بیماریاں چلی جائیں خدم جو بھانچ ہیں میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں بھانچپن کی لانت یسو مسیح کے نام میں تجھے ڈانٹے اور پانٹے ہیں بھانچپن کی بیماری تجھے یسو کے نام سے ڈانٹے ہیں خدم تو نے کتنی بھانچ عورتوں کے گھر بسائیں ہیں یہاں پر ہماری دعاوں کو سنائیں کتنے ہی لنگلوں کو چلتا کیا کتنے ہی خداون قدوس خدا اندوں کی آنکھیں کھولی جن کی بینائی نہیں تو ان کو بینائی دی تیرا شکر کرتے ہیں ہر طرح کی بیماری جو یہ لے کر آئے ہیں آج یسو کے نام میں ان کے بدلوں سے چلی جائے فالد چھلا چھائے شکر ہر طرح کے بندن ڈھوٹ جائیں یسو مسیح کے نام مانگتے اور پالے دے آمین تو یہاں کا کس نے بتایا یہاں کا ٹی وی میں میں نے دیکھا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا اور آپ نے جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ آپ یہاں آئیں گی اور آپ یہاں آئیں آپ کا موہ ٹیڑا ہو گیا ہوا تھا ہاں جی موہ ٹیڑا ہو گیا تھا آپ سر میں درد تھی تو اب ٹھیک ہو گئی ہے موہ بھی سیدھا ہو گیا ہاں جی بولو یسو مسیح کی چاہیں شکر گزاری کرے آپ کو کیا تھا کمرے میں بہت زیادہ تکلیف ہی مگر خداوند کا شکر ہے آپ درد ختم ہو گئی ہے آپ کہاں سے آئی ہیں کہنور مل سے آپ نے ٹیلویزن پر دیکھا آپ نے ٹیلویزن پر دیکھا اور آپ یہاں پر آئیں آپ کے کمر میں درد تھی کتنی دیر سے تھی دو تین دین ہو گئے دو تین دین سے بہت شدید درد تھی اور آپ بیمار تھی لیکن جب یہاں آئی یہ درد چلی گئی ہے گردوں کا بھی تکلیف گردوں کا بھی تکلیف تھی لیکن اب یہ ساری دردیں چلی گئیں آپ شفاہ پا گئیں جی بہن آ جائیں آج 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 خود ہم کے روح نے جمبش کی ہے بھائی بھی جو شفاہ پا گیا ہے میری درخواست ہے جو بھائی شفاہ پا گیا اوپر وہ یہاں اگلی طرف آجیں مجھے ہاتھ ہلا کر دکھائیں اور یہاں اگلی طرف گیلری میں آگے آجائیں میں ان کو مائک دوں گا وہ گواہی دیں گے جی بہن آپ کو کیا تھا جرد چاہی ساتھیں میری ٹنگوں میں بہت درد تھی کتنی دیر سے آپ کی ٹانگوں میں درد تھی چار پانچ دن ہے چار پانچ دنوں سے بہت درد تھی اور آپ کے اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا لیکن ابھی جب آپ آئی دعا ہوئی آپ کو شفاہ مل گئی میری یسو نے مینو شفاہ دی تھی آمین بولو یسو مسیح کی جائیں شکر گزاری کریں آپ کی کیا گواہی ہے گواہی یہ ہے کہ مجھے چیسٹ میں گلٹیاں تھی تو میں آتی رہی ہوں دعا کرو آتی رہی ہوں تو بلکل ٹھیک ہوگی آپ کا نام کیا ہے نیلم نیلم کہاں رہتی ہیں آپ خیبان میں خیبان میں آپ کی چیسٹ میں گلٹیاں تھی اور جب دعا ہوئی تو آپ کی چیسٹ کی گلٹیاں چلی گئی ہیں بولو یسو مسیح کی جائیں شکر گزاری سے پر جائیں جی آپ کی کیا گواہی ہے میرے بیٹے کی گواہی ہے اس کے چھوٹا سا تھا اس کے مہدے کی پرابلم اس کے پیٹ میں بہت درد رہتا تھا دو ماہ پہلے میں نے آپ سے دعا کروائی ہے اب اس کے پیٹ میں درد نہیں دو ماہ پہلے آپ دعا کروائے گئیں اس کے پیٹ میں درد رہتا تھا کتنی دیر سے یہ درد تھا یہ کافی چھوٹا تھا تقریباً تین چار سال کا تین چار سال چھوٹا تھا ابھی یہ کتنے سال کا ہے ابھی یہ نو سال کا نو سال کا ہے پانچ سال سے اس کے پیٹ میں درد رہتا تھا آپ نے دعایاں کھلائیں اس کو جی بہت زیادہ لیکن شفا نہیں ہوئی لیکن دو ماہی نے پہلے آپ آئیں آپ دعا کروا کے گئیں اور اس وقت سے اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا بولو یسو مسیح کی بولو یسو مسیح کی شکر گزاری جائیں شکر گزاری خدا یہ شفایں قائم رہیں ان پتنوں میں ہیلیلویہ سب جی میرے گردے میں درد تھی تین چار دن میں نے دعا کروای آپ سے تو شکر گردے میں درد تھی زیادہ درد تھی ابھی دعا ہوئی آپ کی درد چلی گئی گردوں کی دعا کروایی ہے اور درد چلی گئی ہے شکر گزاری کریں ہیلیلویہ مسیح میں سب کو میرے لئے سلام سلام کرتی ہوں پچھلی تفہہ میں آئی تھی نا تو میری بہت پریشانیاں تھی لڑائیں گا جگڑے بہت تھے لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ جب آسٹر صاحب کے چرچ میں آئی ہوں دعائیں کروائیں ہیں تو اب بہت سی لڑائیں جگڑا تھی بہت میں پریشانیاں تھی لیکن اب زندگی میں میرے بہت سی خوش آلی آئی ہے بہت خوش ہوں اور گواہی دینے آئی تھی امین ایک منٹ کھڑی رہے آپ کے زندگی میں بڑی پریشانیاں تھی ہم میریڈ ہیں شادی شدہ ہیں اور آپ کے زندگی میں بہت پریشانیاں تھی لڑائیں جگڑے رہتے تھے اکثر اور جب آپ آئی پچھلے جمعہ آئی تھی آپ پچھلے جمعہ دعا کروا کے گئی میں نے کروای تھی اپنے ہزمنٹ کے لئے بھی کہ ان کے پر بھی اثرات تھے لیکن ابھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی آپ کے ہزمنٹ پر بھی اثرات تھے آپ نے دعا کرائی وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں آپ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں لڑائیاں جگڑے ختم ہو گئے ہیں پچھلے جمعہ سے ہیلیلویہ بولو یسو مسیقی شکر گزاری کریں چاہیں میرے یہ بازو میں درد تھی اور آدھے سار میں بھی درد کتنی دیر سے تھی یہ آدھے سار میں تو کافی دیر کی درد تھی لیکن بازو میرا کبھی کبھی درد تھی تو ابھی آدھے سار کی درد کتنی دیر سے تھی کافی دیر کافی سال اندازن ایک سال دو سال چار سال سات آٹھ سال ہو گئی سات آٹھ سال سے آدھے سار کی درد کی بیماری تھی اور ابھی یہ چلی گئی ہے بلکل شفایہ آپ ہیں شکر ہے یسو کا یہ ٹھیک شکر ہے یسو کا بولو یسو مسیقی شکر ہو یسو تیرا آپ کی کیا گواہی ہے شکر کی وجہ سے غور سے سنیں شکر کی وجہ سے آنکھوں میں موتیا ہو گیا تھا ابھی دعا کی ہے آنکھوں کا موتیا چلا گیا اور آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا بولو یسو مسیح کی جائیں شکر گزاری کریں خدا ان یہ شفائیں قائم رہیں آپ کو کیا تھا ہارٹ کی تکلیف تھی ابھی میں نے دعا کروائی ہے یہ کتنی دیر سے تھی دو تین ماہ سے دو تین ماہ اپنے ڈاکٹروں کو چیک کروایا ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا یہ ہارٹ کا ہی مسئلہ ہے ہارٹ کا مسئلہ ہے درد رہتی تھی ہر وقت لیکن ابھی جب آپ کے لئے دعا کی گئی تو یہ درد چلی گئی بولو یسو مسیح کی جائیں مسیح کی ہو ہیلیلیہ جی جی آج ہے بیٹا جلدی آ جائیں گوائی دینے والے جی آپ کو کیا تھا مجھے چھ مہینے سے ہارٹ پرابلم تھی جی ہارٹ پرابلم تھی اور جب میں دعا کری تھی یہاں تو پاس آپ نے کہا تھا کسی کا ہاتھ آئے نہ خدا کا ہاتھ ضرور آئے گا تو میں دعا کری تھی تو اچانک میری سانس بڑھ گئی اور مجھے اپنے جسم کے اندر سے ہارٹ نظر آنے شروع ہو گیا میں اپنے خدا کا شکر کرتی ہوں کہ میرا ہارٹ پین ٹھیک ہو گئی ہے بس اپنے خدا ان کے سمزی کے سامنے رون گی کہ انہوں نے مجھے شفاہ دے دی ہے ایک منٹ آپ کے ہارٹ میں درد تھی آپ کل دمائیاں بھی لے کر رہے میڈیسن لے کر رہے ڈاکٹروں نے کہا ڈاکٹروں نے کہا کہ کبھی کہتے ہیں کہ اس کی کولیسٹرول کی پروبلم ہے کبھی کہتے ہیں اس کا شگر ٹیسٹ کروائیں کبھی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے تو کل بھی ایک ٹیسٹ کروائے پر آج میں نے شفاہ پالی میں اپنے خدا ان کا شکر کر رہا اور ابھی آپ کے ہارٹ پین بلکل چلی گئی ہے اندر نظر آیا اپنا مجھے جیسٹ نے دکھایا ہے کہ اندر مجھے نظر آیا ہے میرا اپنا ہارٹ مجھے نظر آیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ اندر چیز مجھے سب اپنا پورا اندر وجود نظر آیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ٹھیک ہوگی ایک دم سے میری سانس بھی نورمال ہو گئی ہے بولو یسو مسیح کی جائیں شکر گزاری کریں اور آج میرا بیٹے اور جیسوس نے مجھے گفت دے دیا ہے آمین جائیں شکر گزاری کریں ہیپی برٹ ڈے ٹو یو ہیلیلویہ شکر گزاری کرتے ہیں جب ہم ایمان رکھتے ہیں ہمارے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے کلام خدا میں لکھا ہے جو اتقاد رکھتا ہے اس کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے آئیے خدا ہم کس کھائی ہو دعا میں شرک ہو باقی لوگوں کو ملوں گا ضرور دعا کروں گا ضرور لیکن پہلے دعا اربانی کریں گے آئیے اپنے ہاتھ آسمان کے طرف بڑھائیں اے مارے باپ تجھ آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے قصور واروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش میں نہ لاؤ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلاب ہمیشہ دے سوردار تالیم جائے اور ایک نارا لگائے بولو یسو مسیح کی پھر سے بولو یسو مسیح کی شکر گزاری کریں